جو میرا مقصد تھا اور جس چیرے کو میں دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ میں ہے تو ان بھائیوں کو میں نے جو کولیج کے اندر جتنی اسٹوڈینٹ ہیں ان کو جو ہیلپ کرتے ہوئے دیکھا تو میرا مند کیا کہ ان سے ان کے بارے میں پتہ لگاؤں کی یہ کولیج کے اندر کیا اسٹوڈینٹ کے پرتی باؤ نہ رکھتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے ان بھائیوں سے کہ ان کی مین مقصد کیا ہے سب اسٹوڈینٹوں کو ساتھ لے کر چلنے کا میرا نام جگمال دیتروار ہے میں ڈیڑوانا سے دس کلومیٹر دور میرا گاہ میں کوڑیا وہاں سے میں ویلوم کرتا ہوں میں صوبے دس بجے یہاں بھنگڑ کولیج ڈیڑوانا میں آتا ہوں اور دو پیر دو بجے جاتا ہوں میرا مقصد ہے کہ یہ دور دراز سے دو بائی بین آتے ہیں میرے ان کا میں یہاں فورم جمع کروانا کسی کو مارک شیر دلوانی کسی کے کوئی شک نیچر کروانے جو بھی میری سے جو مدد ہوتی ہے میں ان بھائی بینوں کی مدد کرتا ہوں اور میں دو پیر بعد ٹھیک گاؤں میں جاتا ہوں ابھی میں گر گر جاتا ہوں ہر کسان کے پاس میں جاتا ہوں اور میں گاؤں جسے بھی دراز سے مطلب دور جو یہاں پر آکر نہیں آئے تو انہیں کچھ نہیں بتا ہی میٹر کام پر کام پر فوں وگرہ جمع ہونا تو یہ بھائی ان کے بارے میں بتاتے اور انہوں نے جیسا یہ بھی اپنی پنکٹیوں میں کہا ہے کہ یہ گھر گھر جاتے تو میں نے ان کو کافی گاؤں کے اندر بھی دیکھا ہے جن سمپرہ کرتے ہوئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جن سمپرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں میرا جن سمپرک کرنے کا ایک مقصد ہے سر میں گرگر اس لئے جاتا ہوں ابھی اپون کے دیش کو آجاد ہوئے پچھوٹر سال ہوگے پچھوٹر سال بعد ہی ابھی کپی ایسے گاؤں ہیں یہاں جہاں ابھی تک کسی گاؤں میں پانی بھی نہیں آ رہا ہے نائیں یہاں پکی سڑکیں کچھی بھی نہیں ہے سر تو کسانوں سے ملتا ہوں نہیں کسانوں کو ٹائم پر کوئی بجلی ملتی ہے اور انہیں کچھ بیدہ ہوئی ہے ابھی کسانوں کے ابھی جو فسلیں ہوئیں ان میں بھی کچھ بیدہوار میں نہیں ہوئی تو کسان تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں گاؤں کے اندر اور تو میرا مین مقصد یہ گرگر جانے کا کہ اب ہر جیسے 2023 میں ابھی یہ ویدان سفا چوناؤں ہوں گے تو ویدان سفاہ چوناؤں میں میرا گرگر جانے کا یہ کی مقصد ہے کہ اب گی بار کانگریش بجی بی کو چھوڑ کے اب گی بار رافٹیہ لوگتانتری پارٹی کے پکش میں مدان کرنے کی اپیل کرتا ہوں میں خود رالو پا پرتی نہیں دیوں یہاں ڈیڑوانا سے اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ اب گی بار میں میرے یوہ ساتھیوں سے بڑے بجرگوں سے ماتابینوں سے میرے ایک ہی پیل ہے کہ اب گی بار آپ سب نئی سرکار راجستان کے اندر رافٹیہ لوگتانتری پارٹی کو لائے اور جب ڈیڑوانا آتا ہوں تو میرا مقصد ہوتا ہے میں بانگڑ کو ہسپیٹل ہے میں بانگڑ ہسپیٹل میں جاتا ہوں وہاں میں گریبوں کی جیسے وہاں مریضوں کی حالت دیکھتا ہوں تو کپی یہاں ناجک ہوتی ہے تو جیسے دور درہ سے کوئی ویکتی آتا ہے نام مریض تو میرا میں ان کے پاس جاتا ہوں ان کے سمیشے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں سے ہیں کہاں سے ویلوم کرتے ہیں وہ دور درہ سے بتاتے ہیں تو میں ان کے لیے جیسے امیر جینسی میں کوئی آتا ہے نا تو ان کے لیے میں جیسے کسی کو بلٹ نہیں ملا تو میرا مقصد ہے ان کو بلٹ دیروانا موفت میں اور جیسے دور سے آئے ہیں تو کسی کے پاس کوئی کمبل رجائی نہیں ابھی کیونکہ زیادہ سردی پڑ رہے ہیں تو میں ان کو کمبل رجائی دیراتا ہوں اور کسی کے پاس کھانے کی ویشتہ نہیں ہے تو میں کھانے کی ویشتہ بھی کرواتا ہوں اور رینے کی ویستہ بھی گتواتا ہوں میرا مقصد ایک یہ ہے میں جنتا کی سیوا کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ کو بیانے بتایا کہ یہ بانگڑا ہسپیٹل بھی جاتے ہیں تو بانگڑا ہسپیٹل میں یہ اپنے اور سے جو جتنے بھی کسان بھائی اور جتنے بھی دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو کسی کے پاس اگر کھانے کی ویوستہ نہیں ہے مجنس اندر جتنے بھی پیشنٹ آنے تو ان کو کھانے وغیرہ پہلے پیشنٹ کی جو آلت دے کر وہ ہسپیٹل آتے ہیں تو یہ بھائی ان کو دیکھ کر انہیں جو بھی سردی چل رہی ہے کافی سردی ہو رکھی ہے تو پیشنٹ وغیرے کو جتنے بھی کمل وغیرہ پہنچانا اور ان کو کھانے کی ویوستہ کر رہتے ہیں تو یہ بھائی اسٹوڈینٹ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بودے بزرگ ہیں ان کو اپنی ماتا پیتا اور جتنے سٹوڈینٹ انہیں اپنے بھائی بین کی نظری سے دیکھتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس سے یہی شیکھ ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اندر بیڑنا کسی چیزی باؤنا رکھے ہمیں سبی کی ہیلپ کرنا چاہیے تو ان بھائیوں سے مل کر میرے کو اب بیس میرا یہی مقصد رہے گا کہ میں بھی جتنے اکتیسان بھائی اور جتنے بھی میرے سے ہو سکے ہلپ جانوروں کی تو بھی جانوروں کو بھی کافی سرگی لگتی ہے تو میرا ہاتھ جو کہ سبھی بھائیوں اور جتنے بھی یہ دیوڈی دیکھنے ان سے امور ہو دے کہ یہ جتنے بھی گائے ہیں انہیں ہم لوگ بھاری پہنائے تو ایک بوری کے اندر ہم لوگ اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی سے تیس روپے کے خرچ ہوں گے لیکن ہمارے گھر کے اندر سب سے چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہوتا نا اس کا ڈیلی کا خرچہ ہو جاتا تیس سے چالیس روپے وہ تیس چالیس روپے ہم ویسٹ کرنے کی ہو جائے یہ نہیں بولتا کہ بچوں کو کچھ خلاو مت لیکن ویسٹ جو پیشے کرتے ہیں ان کے بجائے اگر ہم جانے گروں کہ تھوڑی بہت تھیلپ کریں گے تو یہ سب سے زیادہ مطلب دارمی کا کام ہوگا تو اسی کے ساتھ میں اپنی بانے کو ویرام دیتا ہوں اور ان بہیا سے دنے بات بولتا ہوں کہ یہ سبھی جتنے اپنے جو بھوڑے بھجورگ ہوتے ان کی شیوہ کرتے ہیں ان کی ہلپ کرتے ہیں آپ کا